کیول اور کیول ان کارپوریٹ کے فائدہ پہنچانے کی بات ہے جن کو اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی لاکھوں کرون کا فائدہ ہو چکا ہے جبکہ دیش کی اردوستہ مائنس میں ہے میڈیا ووش دیکھ رہے ہیں یہاں میں ہوں آپ کے ساتھ الپراہ شکل اس وقت ہم موجود ہیں کہ اگرانی ویدان سواب ہے اور ہمارے ساتھ تمام کسان لوگ موجود ہیں اور کسان نیتا منس پر بھی موجود ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک ایڈوکیٹ ہے اسمان ایڈوکیٹ کہ آپ کچھ کہنے چاہتے ہیں آج وکیل چالو اور بورڈر پر ہو کسانوں کے ساتھ آ چکے کتنا سپورٹ مل گیا ہے ایڈوکیٹ کا کسانوں دیکھئے جہاں تا کہ اس کسان اندولن کا تعلق ہے اسے ہم کیول کسانوں کا اندولن نہیں مانتے بلکہ یہ ہمارے اس بھارت دیش کی لوگتنٹر کو بچانے کا اندولن ہے جسے موجودہ سرکار راجتنٹر میں تبدیل کر چکی ہے تمام جتنی ہماری سستائیں ہیں ان کا حراس اس میں ہوا ہے میں سب سے پہلے تو اپنی بھاشا میں انہوں نے خاص کر ہمارے موڈی جی نے جو ہمارے دیش کے پاریدھان منتری اکترے سے انہیں کہا جانا چاہیے پردھان منتری کے بجائے انہوں نے جو ہمارے آندولن کرنے والے لوگوں کو آندولن جی بھی کہا ہے میں سب سے پہلے تو ان کی جی بھی کا جواب اپنے خاص انداز موڈی جن چاہوں گا میرے نزدیک ہمارے پردھان منتری موڈی جی جب سویم جملہ جی بھی ہے جھوٹ جی بھی ہے پھیک جی بھی ہے دھوکہ جی بھی ہے بھاشن جی بھی ہے چناؤ پرچار جی بھی ہے نفرت جی بھی ہے افوا جی بھی ہے فساد جی بھی ہے آتنک جی بھی ہے ڈیدیش یاتر جی بھی ہے قیمتی پردھان جی بھی ہے کاجی آٹا جی بھی ہے مشرو importante جی بھی ہے آسو جی بھی ہے بیانپلک جی بھی ہے پبلک سیکٹر بیچ جی بھی ہے بپکچی سرکار تول جی بھی ہے مہگائی جی بھی ہے بیروجگاری بڑھاو جی بھی ہے ریل ہوا یکڈے سڑک بیچ جی بھی ہے تو انہیں اس دیش کے بچانے والوں کو کو آن دولن جی بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے رہا ان تینوں قانونوں کا جو ظاہر میں بلکہ تینوں قانون ظاہر میں کچھ اور کہتے ہیں اور وہ اندر سے کچھ اور ہیں وہ معاملات جس میں پہلے قانون میں کہا گیا ہے کہ لوگ کہیں بھی کسان اپنی فصل بیج دے گا اس میں منڈیوں کو سماپ کرنے کی بات ہے اندر سے منڈیاں سماپ کر دی جائیں گی سماپ ہو جائیں گی ان کے سماپ ہونے کی اچھنکہ ہے دوسرے میں جہاں کانٹیکٹ فارمنگ کی بات ہے اس میں کانٹیکٹ کرنے والا کانٹیکٹ کرانے والا مال کھریدنے والا جب فصل کھریدے گا تو وہ فصل کو ریجیکٹ کر دے گا اور کسان اس کے ہاتھ بلکے بازار میں سستے داؤں پر بیچنے کے لیے مجبور ہوگا جہاں تک تیسرے قانون کا تعلق ہے اس میں جماں گھوڑی کو بڑھابا دیا گیا ہے جماں گھوڑ کے قلاب سرکار اپنا حق کارروائی کا کھو چکی ہے یہ تمام چیزیں کسی بھی طرح سے لوگوں کے حق میں نہیں ہے مرض کچھ اور ہے دوائی کچھ کسانوں کا مرض تھا ان کی بیماری یہ تھی کہ ان کی بھسل اس ایم ایس پی پر نہیں بکتی ان کا علاج کیا جانا چاہیے تھا اس ایم ایس پی کی گارنٹی جی نہیں چاہیے تھی مگر گارنٹی پر کوئی نہ چرچہ کی جا رہی ہے نہ اس کا علاج کیا جا رہا ہے نہ سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے بلکہ ان تینوں کالے کانونوں کی شکل میں ایک ایسی گولی کا ایجاد کیا گیا ہے جس طرح سے دستاور گولی کوئی حکیم دے دیتا ہے کوئی ڈاکٹر دے دیتا ہے اور بیمار اور زیادہ مریض ہو جاتا ہے ہی کسی طرح سے اس سے کسان اور دیش کی عرصہ وفصہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے دیش کی جیڈی پی کا گرنگا یہ کانون لے کر آئی ہے تو سرکار نے کس پڑھائی کریں تب جا کر کہیں ناکہ یہ کانون بنایا ہوگا نا لیکن وہ کہیں کہ کسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا جن کے سمجھ میں نہیں آیا وہ انہیں کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے انہیں کے فائدے کی بات ہے تو ان کے مطلب کی بات کریں ان کے بیچ آگر بات کریں اور ان کانونوں کو جہاں وہ استغیت کر کے دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں انہیں ہم لوگوں کے بیچ آئے کسانوں کے بیچ آئے اور جس طرح کی بات ہو جائے اس کا قانون بنائیں کیا دکت آئے گی اصل لڑائی ایم ایس پی کی نہیں ہے اصل لڑائی ایم ایس پی کی گارنٹی کی ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی اس کا کوئی مطلب نہیں گارنٹی چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اب تک پرانے ریکارٹ کا بروت کرتے تھے اسی آدھار کاٹ کو انہوں نے ہر یو جنا میں مسٹ کیا جس ایف ڈی آئی کا بروت کرتے تھے انہوں نے سینٹ پرسنٹ ایف ڈی آئی بعد میں لاغو کی تو ان کی کسی بات کا بہت سا نہیں کیا جا سکتا جہاں تک کانون کا تعلق ہے بہت سارے کانون بنتے ہیں جس کے مطلب کے لیے بنا رہے ہو جب تک آپ ان کے مطلب کا نہیں بنائیں گے ان کے فائدے کا نہیں بنائیں گے تب تک کانون کو کانون نہیں کہا جا سکتا یہ کیول اور کیول ان کارپوریٹ کے فائدہ پہنچانے کی بات ہے جن کو اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی لاکھوں کروڑ کا فائدہ ہو چکا ہے جبکہ دیس کی اردوستہ مائنس میں ہے دو لوگوں کی سرکار ہے اور دو لوگوں کے فائدے کے لیے ہے اور باقی تمام بھارت کے عہد میں ہے دیکھئے جہاں تک ان دوسرے تمام مطلب کا تعلق ہے وہ سرکار کیول اور کیول وہ نفرت زیدی ہے اور اس طرح کی کام کرنا چاہتی ہے کہ کسی صورت یہ لوگ پھر سے بٹ جائیں اس کے زیادہ اندولن کی سب سے بڑی اوپلکتہ یہ ہے کہ بھارت کے تمام لوگ آج کسان کے نام سے ایک ہو چکے ہیں اور پہتہ وال کے تمام یہاں کو روز ہی بڑھتے جاتے ہیں اور پہتہ وال کے تمام یہاں کو روز ہی بڑھتے جاتے ہیں نپے ہجار کروڑ سیتھو کو عربوں کا توفہ نپے ہجار کروڑ اب تک پوچی بچوں کا مانگ ہو چکا ہے سیتھو کو عربوں کا توفہ مردہ کر کسان جی اور پڑ 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 پر runs روز ہم اور پڑ 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 jeu ویہاں می گو پڑ پڑ بی جہنیений ہمارے انجان سے موڈی جی کھاتے ہیں ہمارے انجان سے موڈی جی کھاتے ہیں ہمارے انجان سے موڈی جی کھاتے ہیں کسان کے حق کی بات کرے ہیں ہم نے تو بھیجا ہے ان لوگ کو کون سا بھیجا ہے کون سا منتر ہے کھالستان پاکستانی سب بھیجا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہے کسان نہیں تو بھیجا ہے وہاں تک تو کرا کسانوں نے ہنسا کری ہے کیا کسانوں نے ہنسا کری ہے جب ایک پر اسی چور ہوگا جب تم ایک آدم شریف ہوگا اس کے برایورم ہے وہ آدمی کرت ہو جاگا تو اسے چور پر کیا جائے گا شریف کو بھی چور کیا جائے گا جب ایک آدمی پردماس ہوگا اور ایک اس کے برایورم گھر شریف آج تو وہ بھی بھی چور نہیں آجائے گا یہ بتائیے کہ جو کسان نیتا انہوں نے تو پروپرٹی جمع کر لی یہ بہت اچھا پیسہ کمالیا ہے اسی بات کو آپ نے بہت بڑے سوال پوچھا میں کہنا چاہوں گا امیس سا کے لڑکے کی پروپرٹی کل چھ ہزار تھی اور آج دیکھ لیجئے اس کی سمتیس ساس سال میں چھ ہزار کروڑ سے بڑھ کر کتنی ہو گئی ہے آپ ان چیزوں پر دھیان دیجئے کسان کے پاس سمتی ہے کسان اپنا کھیلتی کرتا اپنی میند سکھاتا ہے اب میند سکھرے گا اس کو پھل تو ملے گا وہ دھیان دے تو رہے بنگال پر دھیان دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں منگال پر دھیان بی جے پی بنگال پر دھیان دے رہی ہے اب ان کا تو کامی یہ ہے پردان مندری کا کامی پرچار کرنے کا ہے اگر وہ ایک اچھا پردان مندری ہوتا آج اس کے خلاب اتنی بھیڑی گھٹی نہ ہو رہی ہوتی کبھی کسی بھی سرکار کے خلاب اتنے نہ تو جناندولن ہوئے ہیں نہ کسی کسی کرگری ہوئی ہے نہ کسی کتی مٹی پلی تو اتنی سرکار کی ہو رہی ہے بہت ہمیں اندولن جی بھی کہیں گے بہت ہمیں آتنگ بادی بھی کہیں گے بہت ہمیں گالی بھی کہیں گے ان کا تو کامی یہ ہے باٹو اور رانی تھی کرو وہ تو ہمیں لڑانے کام کرتے ہیں ان کا کام ہی ہے لڑائی کرنا ٹیلی ویزر میڈیا کہہ رہا یہ بھڑکا رہے ہیں جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کسان نیتہ بھڑکا رہے ہیں کسانوں کو بھڑکا نہ کہتے کسے ہیں اگر ہم تمہارے ہت کی آباز اٹھانے کے لیے اگر ہم تمہیں بلائیں گے تو ہم تمہیں بھڑکائیں گے اگر کوئی سبھی کسان نیتہ اگر یہ کہتا ہے یا کوئی میڈیا والا کہتا ہے یا کوئی کسان بھی اختی کہتا ہے کہ ہمیں اس کسان نے بھڑکایا ہے اور ہمیں کو اس کسان نے بھڑکایا ہے تو ہمیں بتاؤ کون بھڑکا رہا ہے بھڑکانے کام تو وہ کر رہے ہیں جو اوپر میٹھے ہیں قدی پر بلکم میں آپ کا بہت بہت شکر گجار ہوں ڈیو میڈیا 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 بھڑکا پانچ سرکار کے ہاتھوں بند ہو ہے چار پانچ جو بڑے بڑے پترکار ہیں کیا کیا نام ان کا صدیر چودری ہے اور اب آرنم گو سوامی ہے اس کی تو اس کا تو علاج ہوئی گیا ہے اور یہ میڈیا والے رہ رکھے ہیں ٹیو میڈیا والے جو نیزی میڈیا والے سب خرید ہوئے ان کا علاج ہوگا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے جب بھی کہتے ہیں نا بیناش کالے بپرید بدھی تو جب کسی چیز کا بیناش ہوتا ہے تو بیناش ہونے والا ہوتا تو اس کی بدھی پلٹ جاتی ہے ایسی سرکار کا ہو رکھا ہے جہاں سمجھ چلنے والی نہیں ہے کسان جاگ گیا اس دیش کا یوہ جاگ گیا ہے اس دیش کا ہر طبقے کا بیقتی جاگ گیا ہے اب اس سرکار کو بوٹ تو دور اپنے چھتنے بڑھنے بھی نہیں دیں گے کسان کو بھی پیسے مکتا ہے کیا کسان اپنے حقیقے نہیں لڑ رہا ہے کوئی پیسے نہیں لڑ رہا ہے پیسہ تو اس نے وہاں دیا تھا دلی پہ چیسے تو دھرنا کر آیا تو لوگوں سے